شہر کی صورتحال تو بدترین ہے گھروں سے نکلنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے کوئی سڑک کسی کا نام لے لیں اور اندر کی سڑکوں کا اور گلیوں کا جو حال ہے کیچڑ اور غلازت کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ ان سارے وزراء کو ان سارے مشیروں کو اور تمام عرباب اختیار کو ہی نہیں کیچڑوں پہ تین دن کے لیے بٹھا دیا جائے اور وہیں ان کو کھانا دیا جائے کوئی ان کو کہا جائے کہ چلو اس کے اندر تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں کہ الیکٹرک مافیا حکومت کے ساتھ اور نیپرا کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیے ہوئے راتوں کو لائٹ نہیں آ رہی دن میں لائٹ چلی جاتی ہے بتائیں مفتا اسماعیل جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہزار میگا وارٹ ہم فری میں دے رہے ہیں ان کو بھائی کیوں فری میں دے رہے ہو یہ فری میں آپ کراچی کے لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ پلانٹ کیوں نہیں چلا رہے ہمیں چار سال سے آسنا دیا ہوا تھا نو سو میگا وارٹ کا پلانٹ چلنے والا ہے یہ ساری پارٹیاں مل کر کراچی کے خلاف کے الیکٹرک کی پارٹنر بنی ہوئی ہیں ہم بہت واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب میں کراچی اور ہیدرباد اور جہاں جہاں یہ انتخاب کا دوسرا مرحلہ ہو رہا ہے یہاں پر اسٹیشنز کے اوپر فوج ہونی چاہیے رینجرز ہونی چاہیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کیا جائے نکلنا ہوگا کراچی کے تاجروں کو سنتکاروں کو کراچی کے نوجوانوں کو سٹوڈنٹس کو ورکنگ ویومن کو ان کو میں دعوت دے رہا ہوں اکیس اگس کو ہم نے چار بجے یونیورسٹری روڈ پر ایک بہت بڑا مارچ اس کو ہم نے ارگنائز کیا ہے ایک دن تو آ کر آپ وہاں پر اپنی قوت کا اظہار کریں